اسلام علیکم ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں اسکیزو فرینیا اور اسکیزو افیکٹیو ڈیس آرڈر پر بات کی تھی دونوں سائیکوٹک ڈیس آرڈرز ہیں دونوں میں کافی چیزیں کامن ہیں ان کے سمٹمز میں سیمیلارٹیز ہیں جس میں سب سے مین چیز ہے ایکسپیرینس آف سائیکوزز یعنی کہ دونوں ڈیس آرڈرز میں سائیکوٹک سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ ہیلوسینیشنز اور دیلوشنز ہیلوسینیشنز یعنی کہ فالس پرسپشن ان کو ایسی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں ایسی چیزیں ان کو دکھائی دینے لگتی ہیں جو کہ ریالٹی میں پریزنٹ نہیں ہوتی دیلوشنز یعنی کہ فالس اور فکسٹ بیلیف جیسے کہ پیرانوئی تینڈنسیز ہو سکتی ہیں کہ کوئی ان کو جان سے مار دے گا ان کو لگتا ہے کوئی ان کو فالو کر رہا ہے یا کوئی ان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے وغیرہ ایسے لوگوں کے ہلدی انٹرپرسنل ریلیشنشپ نہیں ہوتے سوشل ایکٹیویٹیز جیسے کہ ایجوکیشنل اور وکیشنل ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ان کی ڈسٹارٹڈ تینکنگ ہوگی ڈس آرگنائز سپیچ اور ڈس آرگنائز بیہیویر ہوگا جبکہ ان دونوں ڈسارڈرز کا آنسیٹ بھی ارلی ٹونٹیز میں ہوتا ہے یہ سب وہ فیچرز ہیں جو ان دونوں ڈسارڈرز میں کامن ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ان دونوں ڈسارڈرز کو ڈیفرنشییٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ کون سے کریکٹریسٹکس ہیں جو ان دونوں ڈسارڈرز کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان دونوں ڈسارڈرز کے سمٹمز کے ڈیفرنسز کے سکیزوفرینیا کی سمٹمز میں آ جاتا ہے ہیلوسینیشنز ڈیلوشنز ڈسارگنائید سپیچ ڈسارگنائید بیہیویر فلیٹ ایفیکٹ یعنی کہ اناپروپریئی ایموشنز ہوتے ہیں اور اس سب سے ان کی ڈیلی فنکشننگ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ریال ان ریال میں ڈیفرنس نہیں کر پاتے ریالیٹی سے ڈیٹیشٹ ہوتے ہیں سوشل انٹریکشن میں پرابلمز ہوتی ہیں میموری اور اٹینشن جیسی پرابلمز ہو جاتی ہیں جبکہ سکیزو افیکٹیو ڈیسارڈر کی بات کریں تو سکیزو افیکٹیو سکیزو اور افیکٹیو دو ورڈ سے مل کر بنا ہے سکیزو یعنی سکیزو فرینیا کی سیمٹمز ہوتے ہیں اور افیکٹیو یعنی کہ مود ڈیسارڈر کے سیمٹمز ہوتے ہیں سکیزو افیکٹیو ڈیسارڈر میں سکیزو فرینیا اور مود ڈیسارڈر کے سیمٹمز کا کمبینیشن ہوتا ہے Schizophrenia کی Symptoms جیسے کی Hallucinations, Delusions, Disorganized Thoughts Disorganized Behavior اور Mood Disorder یعنی Bipolar یا Depression کے Symptoms ہوں گے اس Disorder میں 2 Main Types ہوں گی Bipolar Type اور Depressive Type Bipolar Type یعنی Schizophrenia بھی ہوگا اور Mood Swings یعنی Depression اور Elevated Mood بھی ہوگا یا Second Type ہوگی Depressive Type یعنی Schizophrenia بھی ہوگا اور Depressive Symptoms بھی ہوں گے ان دونوں Disorder میں جو Main Difference ہے وہ ہے Prominence of the Mood Disorder Schizophrenia میں Mood Disorder ہوگا جبکہ Schizophrenia میں بھی Depressive یعنی Mood ہو سکتا ہے لیکن Schizophrenia میں Mood Disorder Dominant یا Prominent Part نہیں ہوگا Schizophrenia میں Persistent اور Chronic Psychotic Symptoms ہوں گے جبکہ Schizophrenia میں Psychotic Symptoms کے Episodes ہوں گے Schizophrenia اور Schizophrenia کے Treatment میں Antipsychotic Drugs دی جاتی ہیں جو کہ ان کے Psychotic Symptoms یعنی Hallucinations اور Delusions کو Manage کرنے میں Help کرتی ہیں Schizophrenia اور Schizophrenia Medication کے ساتھ سائکو تیرپی Helpful ہوتی ہے تیرپی میں ان کو Strategies سکھائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے Goals کو پرسو کرسکیں اور اپنی Unwanted Thoughts اور Mood Changes کو ڈیل کرسکیں آج کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ پر ملیں گی اللہ حافظ